بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے وہی کھڑ کھڑانے والی جس کو سمود اور آدھ دونوں نے جھٹلایا سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے رہے آدھ ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا سخرہا علیہم سبع لیال وثمانیت ایام حسوما فتر القوم فيها سرعا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ اللہ نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تُو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکلے تنے بھلا تُو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا جب پانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لئے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں تو جب سور میں ایک بار پھوک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بار گی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھڑ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی تو جس کا عمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ عمال پڑھئے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے جو عمل تم عیام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو اور جس کا نامہ عمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا عمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ اے کاش موت عبدالعباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی ما اغنا عنی مالیہ آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا حلق عنی سلطانیہ ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی خذوہ فغلوہ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور تاوق پہنا دو ثم الجحیم صلوہ پھر دوزق کی آگ میں جھونک دو ثم فی سلسلت ذرعہ سبعون ذراعا فسنکوہ پھر زنجیر سے جس کی ناب ستر گز ہے جکڑ دو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یہ نہ تو خدا جل شانہو پر ایمان لاتا تھا وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِينَ سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوستدار نہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے جس کو گناہگاروں کی سوا کوئی نہیں کھائے گا تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو نظر نہیں آتی کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِلٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اور نہ کسی کاہن کے مزخرافات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو تَنزِلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تو پروردگار عالم کا اتارہ ہوا ہے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيرِ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے لَأَقَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم ان کا داہنہ ہاتھ پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْغَتِينَ پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ کتاب تو پڑھے ازگاروں کے لیے نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ نیز یہ کافروں کے لیے موجیبِ حسرت ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابلِ یقین ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ سو تم اپنے پروردگارِ عز و جل کے نام کی تنزیح کرتے رہو